اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والسلاة والسلام والتحیت والاکرام والا سیدنا و حبیبنا ابل قاسم محمد اللہ حمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین اللذیب ویسالی و تمیم وکارم الاخلاق و انہو لعلا خلق نظیم وعلا اہل بیتی طیبین طاہرین المعصومین اللذین ازہب اللہ عنہم ریسا و طہرہم تطہیرا فلانت دائمت علی آدائیم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد کالا مولانا الحسین علیہ السلام الناس و عبید الدنیا والدین لعقن على السنتهم رب شرح لی صدری ویصل لی امری و اہل الاغدتا من لسانی یفقہو قولی فرش اعضاء پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ذکر اہل بیت ذکر شہدائی کربلا سے سب فیضیاب ہو رہے ہیں جن مرغمین کی تربیت کے تفیل میں ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے خدا ان سب کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرمائیں جس معنی اس فرشازہ پر آنے کے آداب اتوار سکھائے ہیں اگر ایسی ماں قبروں میں سو رہی ہوں خدا ان سب کو آج شب جمعہ بھی ہے شب جمعہ این آج خدا ایسی ماں کو مادر حسین فاطمت الزہرہ کی شفاعت نصیب فرمائیں جس باپ نے انگلی پکڑ کر ہاتھ پکڑ کر ان مجالس میں آنے کے آداب سکھائے ہیں ان مجالس میں آنے کی تربیت دی ہے اگر ایسے والدین اگر ایسے باپ اس دنیا سے جا چکے ہوں خدا ان سب کو مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں اور شہیدوں کی شفاعت نصیب فرمائیں ان مجالس میں جن علماء کا بیان سنا جن مرسیہ خانوں کا مرسیہ سنا آج تک جن نوہ خانوں کا نوہ سنا جن مومنین اور مومنات کے خون پسینی کی کمائی سے جو تبرک نیاز کھایا ہے خدا ان سب کے مرہومین کو بھی کروٹ کرو جنت نصیب فرمائیں جو لوگ ان مجالس کا یہاں اور پوری دنیا میں انعقاد کر رہے ہیں خدا ان سب کے مرہومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں بانیان مجالس خصوصا سید سجاد علی عابدی سیدہ سریہ فاطمہ موسوی سیدہ آل زہران نقوی اور آپ اپنے تمام مرہومین کی مغفرت بلند یہ درجات کے لئے آج شب جمعہ ہیں سب مل کر سورہ حمد اور سورہ قلحو اللہ واحد کی تلاوت کرتے ہیں بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یک نعبد و یاک نستعین اہدن سراط المستقین سراط اللہ زین آنمتا لیہم غیر المغذوب علیہم ولا ظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ سامد لم یلید ولم يولد ولم یکل لہو قفوان احد اپنی صحت و سلامتی کے لئے جن کے سروں پر مہباب کا آسمانی اور خدای سایہ ہے وہ سایہ آپ سب کے ہم سب کے سروں پر تعدیر باقی رہنے کے لئے ہمارے گروں میں جو بیوی بچے ہیں ان سب کی صحت کے لئے سلامتی کے لئے جو بہنوائی ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لئے آس پڑھو اس میں جو مومنیوں نے مومنات رہتے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دنیا بر میں اولی مورم سکریا راج تک جن مومنی نے حب اہل بیت میں حب مولا حسین میں مجال اس منعقد کی ہے ان سب کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے دین کے تمام قدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے اور امام زمانے کے جلد ظہور کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے انسان کن وجوہات اور کن کاموں سے حق سے منعرف ہوتا ہے حق سے دور ہوتا ہے حق کے راستے سے بٹکتا ہے حق کے امام کا ساتھ نہیں دیتا ہے حق کے امام کی آباز پر لبیک نہیں کہتا ہے اس موضوع پر ہماری انتہائی طالب علمانہ انداز میں گفتگو ایک دو عامل اور ایک دو چیزوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا خود بھی دنیا کس طرح انسان کو حق کے راستے سے دور رکھتا ہے اور دین کا ناقص فہم دین کی کمزور فہم دین کی ناقص انڈرسٹینڈنگ یا جس کو آپ اپنی اسطلاح میں کہتے ہیں دین کو ستھی انداز میں لینا اور ستھی انداز میں سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے انسان حق کے راستے پر یا چلتا نہیں ہے یا اگر کچھ دیر چلتا بھی ہے تو اس کو حق کے راستے سے گمراہ ہونے میں حق کے راستے سے منعرف ہونے میں حق کے راستے میں آدھی منزل تائی کرنے کے بعد پھر انسان کیا پیچھے ہٹ جاتا ایسے لوگوں کو کیا کوئی جلدی نہیں ہوتی ہے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا دو محرم کو یہ مولا حسین علیہ السلام کی گفتگو ہے اپنے ساتھوں کے درمیان جب مولا حسین نے کرولا پہنچے اور وہاں خیمے نصب کیے کہ انناس و عبید دنیا پہلے اس وقت کے حالات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو حالات کتنے بدل گئے ہیں برائیاں کتنی عام ہو گئی ہے اور نیکیاں کتنی کم ہو گئی ہے اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ حق کی طرف کوئی بلانے والا نہیں ہے حق کا کوئی مرسیہ پڑھنے والا نہیں ہے حق کا کوئی نوحہ پڑھنے والا نہیں ہے حق کی گربت کے بارے میں کوئی زبان کھولنے والا نہیں ہے اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے باطل سے کوئی انسان کو انذار کرنے والا نہیں ہے پھر ایسے حالت میں انسان کو خدا کی وارگاہ میں موت کا تقاضہ کرنا چاہیے پھر مولا نے فرمایا اناس و عبید الدنیا ایسی سچویشن کیسے آگئی کہ لوگ یہ دیکھتے ہوئے بھی حق مظلوم بن چکا ہے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ حق پرست امام مظلوم بن چکا ہے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ حق گریب ہے یہ دیکھتے ہوئے بھی حق بے سہارہ ہے پھر بھی لوگ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں حق کی گربت کو دور کرنے کے لئے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں حق کو سہارہ دینے کے لئے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں حق کی آواز بننے کے لئے لوگ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں مولا نے اس کا شارٹ مگر بہت جامعہ اس کا ریزن بتایا اناس و عبید الدنیا یہ لوگ چونکہ دنیا کے گلام ہیں دنیا کی گلامی انہوں نے اختیار کی ہے یہ دنیا کی بنیاد پر کیا ان کے حرکات و سکنات وجود میں آتے ہیں دنیا نے ان کو اسیر بنا کے رکھا ہے دنیا نے ان کو گلام بنا کے رکھا ہے تو دنیا کی گلامی کی وجہ سے یہ لوگ حق کا ساتھ نہیں نبا رہے ہیں مگر یہ تو دیندار ہے مولا فرماتے ہیں یہ دیندار ضرور ہے لیکن دین ان کی زبانوں پر ہے دین ان کا لک لک زبان ہے دین ان کی رگو ریشو میں پائیوست نہیں ہے دین ان کی دل کی گہائیوں میں نہیں ہے دین نے ان کی روح میں جڑے نہیں پکڑی ہے انہوں نے دین کو سطھی انداز میں سمجھا ہے انہوں نے دین کو اختیار کیا ہے تب تک کے لیے دین کا ساتھ دیں گے جب تک دین کے ذریعے ان کے روز مر کے معاملات اور معیشت زندگی چلتی رہے گی لیکن جب دین کے لیے قربانی دینے کا وقت ہو دین کے لیے مال خرج کرنے کا وقت ہو دین کو ٹائم دینے کا وقت ہو دین کو اپنے رگوں کا کھون دینے کا وقت ہو دین کو اپنے پالے بچوں کو قربان کرنے کا وقت ہو قلت دیانون پھر دین کی گروبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قلت دیانون دیندار بہت کم ہوتے ہیں مقابلے میں تیس ہزار ہوتے ہیں اور بہتر لوگ ان کے سامنے ہوتے ہیں اور ان حق پرست اور باطل پرستوں کے بیچ ایک بہت بڑی جماعت جو آپ نے آپ کو گیر جانب دار کہتی ہے لیکن وہ گیر جانب دار بھی کیا اپنی گیر جانب داری اور اپنی خاموشی کے ذریعے باطل ہی کو مضبوط کرتے ہیں پھر ہماری گفتگو یہاں تک پوچھیں ہم کیا کرے کہ ہمارے وجود میں ہماری زندگی میں دین ہماری دل کی گہرائیوں میں اترے دین ہماری روح میں جڑے پکڑے ہم دین ستی انداز میں نہ لے تو اس کے دو چار ریزن ہم نے بتائے کہ ضروری ہے کہ ہم جس طرح دین زندگی کے تمام معاملات میں گور اور فکر استعمال کرتے ہیں دین کے معاملے میں ہم عقل پر کیوں پردے ڈالتے ہیں زندگی کے ایک ایک چیز کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں سمجھتے ہیں تو یہی سلاعیت ہم دین کے معاملے میں استعمال کو نہیں کرتے ہیں اگر انسان دین کے معاملے میں بھی فقط اس کا بیس ہی پرسنٹ جو انسان دنیاوی معاملات گور اور فکر کی سلاعیت جو وہاں استعمال کرتا ہے اگر اس کا دیس بیس پرسنٹ ہی دین کے معاملے میں استعمال کرے تو انسان کبھی دین کے دگر سے کیا دور نہیں بھاگے گا اہلِ بیت علیہ السلام نے قرآن نے خود مولا حسین نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین اور دین کا فہم دین کا ادراک ہماری دل کی گہرائی میں اتر جائے تو ہمیں دینی جو ویلیوز ہے ان کے ساتھ اپنا کنیکشن برقرار کرنا ہوگا کربلا والوں نے رات کے اندھیرے میں پانی کی کیا سبیل نہیں کی لیکن قرآن پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے دعائیں پڑھنے کے لیے خالے کے ساتھ رازو نیاز کرنے کے لیے پوری ایک رات مانگی اس کی وجہ کیا تھی تاکہ یہ اپنے دلوں کو ریچارج کرے اپنے دلوں کو اور مضبوط کرے تاکہ کل تیس ہزار لشکر کے مقابلے میں ان کے قدم نہ ڈگمگائیں ان کے قدموں میں لگزش پیدا نہ ہو تو ایسا بھی ہوا ایک اور ریزن جو نبی مقرم نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر دین مضبوط ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھے ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہم ان لوگوں کے ساتھ معاملات کرے ہم ان لوگوں کے ساتھ رشتہ قائم کرے ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا اپنے زندگی کے معاملات ہی کرے جن کے اندر واقعا دین نے جڑ پکڑی ہو دینی ویلیوز نے جڑ پکڑی ہو دینی فکر نے جڑ پکڑی ہو نبی کریم کی وہ حدیث جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ایک اور اہم ریزن حق سے دور رہنے کا اس کی طرف مولا حسین علیہ السلام نے یہ تو مولا حسین کی گفتگو دو محرم کی تھی روزیہ آخشورہ مولا حسین لشکر عمر سعید کے سامنے خطبہ دے رہے ہیں اور ڈیٹیل میں وہ خطبہ ہے اور جب مولا حسین علیہ السلام کی گفتگو انہوں نے نہیں سنی تو مولا حسین نے ان کی اس سنگدلی کی ایک کار ریزن بتایا مولا حسین ان کے سامنے جا رہے ہیں بار بار جا رہے ہیں ایک تشنلب جب وہ مولا حسین کی بات نہیں سن رہے ہیں تو مولا حسین نے ان کی اس سنگدلی کا ریزن بتایا کہ یہ میری بات کو سنتے کیوں نہیں ہیں یہ میری بات پر کان کیوں نہیں درتے ہیں یہ میری بات کو سننے کے لئے آمادہ کیوں نہیں ہیں یہ میری باتوں کے مقابلے میں میرے خطبوں کے مقابلے میں تعلیہ کیوں بجاتے ہیں دخ کیوں بجاتے ہیں تو مولا نے اس کا ریزن بتایا یہ وہ چیزیں ہیں جو ان مجلسوں میں ہم مس کرتے ہیں یہ وہ چیزیں جو جن پر عمل کرنے سے ہماری زندگی میں حسینیت کی جڑے مضبوط ہو سکتی ہے میں نے اکثر کہا ہم لوگ کہتے ہیں لباک یا حسین لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے حسین کو کن چیزوں میں ہمیں لباک کہنا لباک یا حسین کہنے کا بڑا شور ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھو کہا سرنگر میں جلوس نکلا بہت بلند آواز میں آپ نے دیکھو کہا لباک یا حسین لیکن اگر ہم ان سے پیشے دولار ادھر آؤ وہ پانچ چیزیں بتاؤ جن میں آپ حسین کو لباک کہتے ہیں وہ کون سی چیزیں پانچ چیزیں نہیں ہمیں پتا ہے مولا حسین نے وہ پوری ڈیٹیل بتائیں کہ ان کاموں میں مولا حسین کو لباک کہنے کی ضرورت ہے اٹھائیس رجب کو جب مولا نکلے اور جب دس مہارم تک وہ کام جو مولا حسین نے کیے ان تمام کاموں میں مولا حسین کو لباک کہنے کی ضرورت ہے اور مولا حسینی کے لیے نہیں ہمیں اپنے آپ کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسین ہی بنے ان کاموں میں مولا حسین کو لبے کہنی کی ضرورت ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا ہم ایک مجلس میں کم سے کم ایک کام تو وہ سیکھیں جسے ہمیں پتہ چلے ہاں یہ کام ہے جس میں ہمیں مولا حسین کو اپنی زندگی میں اپنی مقدور وارونی توان پر لبے کہنا ہے اصل میں یہ محرم و سفر یہ وہ درستگاہ ہے جہاں ہم یہ سیکھیں کن کاموں میں مولا حسین کی لبے کہیں اور کیسے لبے کہیں وہ کام کون سے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی ہمیں معلوم ہو اور کیسے لبے کہہ سکتے ہیں وہ ہمیں کربلا کے شہدہ سکا سکتے ہیں کیسے لبے کہیں ایک ماہ اپنے ایک کربلا کی خاتون اپنے شوہر کو بھی بیجتی ہے رن میں اور پھر اپنے شوہر کی شہدت کے بعد اپنے بیٹے کو کفن پہناتی ہے اور پھر خود بھی میدان میں لڑنے جاتی ہے جنادہ کی جنادہ خود بھی شہید ہوئے جنادہ کا بیٹا بھی شہید ہوا جب جنادہ کا سر کاٹا گیا مقتل کی طرف بیجا گیا تو جنادہ کی ماں عمرہ جمنی جنادہ کی ماں نے وہ سر واپس مقتل کی طرف فیکا اور پھر ایک چوبے خیمہ اٹھائی مقتل کی طرف نکل گئی تاریخ نے لکھا ہے دو لوگوں کو اس نے واصلی جہنم بھی کیا والا حسین نے واپس کیمے میں بیجا اس جذبے کو ہمیں لبائے کہنا ہے اس جذبے کو ہمیں لبائے کہنا تو مولا نے دس محرم کو لشکری اماری ساتھ کے سامنے جو خدوہ دیا اس میں فرمایا وَائِلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَنْتَنْسِتُونَ وَائِو تم پر تم خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو وَائِلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَنْتَنْسِتُونَ اِلَيَ فَتَّسْ مُقَوْلِ تمہیں کیا ہوگئے اللہینو میں تمہاری نجات چاہتا ہوں میں یہ خدوے اس لیے نہیں سنا رہا ہوں تاکہ تمہیں دل میں رحم پیدا ہو اور تم دہر فراد کے دروازے کھولو میں تمہارے سامنے اس لیے یہ خدوے دے رہا ہوں تاکہ تم اپنے دل کے دروازے کھولو اور میری بات قبول کر کے نجات یافتہ بن جاؤ مولا یہ خدوے اس لیے نہیں دے رہتے کیوں وہ دریا سے پہرے ہٹائے مولا اس لیے خدوے دے رہے تاکہ اپنے دلوں پر جہالت کے پہرے ہٹائے گفلت کے پردے ہٹائے مولا ان سے چاہتے تھے آؤ سفینہ تن نجات ہوں میں نجات کے اس کشتی پر سوار ہو جاؤ آؤ میں شمع ہدایت ہوں آؤ میرے قریب آ جاؤ اور ڈارکنے سے نکلو تاریخی سے نکلو اس لیے جب یہ خدوے کا آخری حصہ ہے مولا ان سے کہتے تاکہ میری بات سنتے مولا کیوں ان کو سنانا چاہتے تھے ان کی نجات کے لیے میں ہدایت کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور جو میری معصیت کرے گا نافرمانی کرے گا میری بات نہیں سنے گا وہ ہلاک ہو جائے گا دنیا میں بھی ہلاک اور آخرت میں بھی ہلاک ان لوگوں کو ہلاک ہونے میں کتنا ٹائم لگا چوبیس گھنٹے کے بعد ہی وہ ہلاک ہو گئے ہماری ساتھ جب امنی زاد کے پاس پہنچے شہری دیکھا وہ حکم نامہ لینے کے لیے جب اس کے ساتھ تم تم میں میں ہو گئی ہماری ساتھ کو کچھ گھنٹوں کے بعد ہی چالیس پہنتالیس گھنٹے کے بعد ہی پتا چلا ہماری ساتھ کے ساتھ اس سفر میں پہلی مورم سے لے کر دس مورم تک مولا نے دو مرتبہ باتیں کی گفتگو کی ہماری ساتھ کے ساتھ وہ بھی لکھی ہوئی ہے ساتھ کے دربار سے پھر مورم ساتھ کے یہ الفاظ تھے وہ مسافر جو گھر سے نکلے اور گھر آتے آتے اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی ہو آخرت بھی تباہ ہو گئی ہو وہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے مولاوں سے کہتے ہیں میری بات نہیں سنو گئے تو ہلاک ہو جا گئی وَكُلُّكُمْ آسِنْ لِيَامْرِ لیکن تم اتنے سنگدل ہو ایک بھی وَكُلُّكُمْ یعنی تم سب کے سب یعنی کہ کوئی ان سے کہتے ہیں ذرا ان کی بات سنتے ہیں کیا حرجے جانتے تھے یہ نبی کا نوازہ ہے مولا فرماتے ہیں وہ کُلُّكُمْ آسِنْ لِيَامْرِ تم سب کے سب کیا اسیان کر رہے ہو نافرمانی کر رہے ہو نائرہ مستمع لیاؤ قولی کوئی ایک بھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے البتہ تب سے لے کر اب تک یہی سلسلہ ہے کوئی حسین کی سننے کے لیے تیار میں اکثر جب سفر میں آشورہ کی رات بسر ہوتی ہے پھر ان دوستوں سے کہتے ہیں کیسے اپنی رسموں میں مگن شب آشورہ میں حسینی رسمیں زندہ کرنی ہوتی ہے ہم نے اس آشورہ کی رات کو جو حسینی بننے کی رات ہے جو حسینیوں کی شب قدر کی رات ہے اس کو بھی اپنی رسموں سے اتنے گیر کے رکھا کہ حسینی رسمیں کیا اوجل ہو گئی ہے پھر مولا ریزن بتاتے ہیں کہ ان کی یہ حالت کیوں ہے ان کی یہ سنگدلی کیوں ہے کہ شفیق ماں سے بھی زیادہ شفقت کے ساتھ مولا حسین ان کے سامنے کھڑے خطبہ دے رہے ہیں شفیق ماں کے ایک دو بار سمجھاتی ہے مولا بار بار ان کے سامنے جاتے ہیں شفیق ماں اس طرح نہیں سمجھاتی امام اسی کو کہتے ہیں جس کو امت کی کیا اتنی شفقت ہوتی ہے کہ ہزار مائے بھی جمع ہونا تو ان کی شفقت ایک امام کی شفقت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے امام اتنا شفیق ہوتا امت کا لوگوں کا پھر مولا فرماتے ہیں قدن خزلت اتیاتکم من الحرام ہاں ریزن یہ ہے کہ حرام کے حدیوں نے حرام کے گفت جو تم نے لیے ہیں انہوں نے تم لوگوں کو رسوا کیا ہے وَمُلِيَتْبُتُونَكُمْ مِنَ الْحَرَامِ اور تم سب کے شکم حرام سے برے ہوئے ہیں جب شکم میں حرام کا لکمہ ہو مولا فرماتے ہیں فَتَبَا اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ خُدَا نَيْا اِن تمہارے ان دلوں پر مہر ثبت کی ہے جن شکموں میں حرام کا لکمہ ہوتا ہے اس لکمے کا اثر دل پر ہوتا ہے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ قَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمِهِمْ ایسے لوگوں کے دلوں پر کیا مہر ثبت ہوتی ہے پھر اگر سنانے والا حسین بھی ہو تو یہ نہ قان سننے کے لئے تیار ہے نہ یہ آنکھ دیکھنے کے لئے تیار ہے نہ دل قبول کرنے کے لئے تیار ہے یہ روزی عاشرہ مولا حسین کی گفتگو شبیہ عاشرہ بھی مولا حسین نے گفتگو کی ہے اپنے اصحاب کے درمیان شبیہ عاشرہ مولا حسین نے اس خدبے میں خدا کی حمد و سنہ کی مختلف چیزوں پر ایک چیز جس پر مولا حسین نے حمد و سنہ کی کہا پالنے والے تیرا تشنلب حسین تیری حمد و سنہ بجال آ رہا ہے تو نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو وہ کان دیئے جو حق سنتے ہیں جو آنکھ دیئے جو حق دیکھتی ہے وہ دل دیئے جن دلوں نے حق کو ان تمام سختیوں کے باوجود قبول کیا وہ دل شبیہ عاشرہ والے دل اور روزیہ عاشرہ والے دل مولی عدمتونہ کو من الحرام حرام کا یہ احسر پھر مولا نے اس کے بعد ان لشکر عمر سادھ اور ان کوفیوں کے خصوصیات بتائے وہ ساری خصوصیات اسی لکمہ حرام کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی ایک ہی کے طرح میں اشارہ کروں گا حرام نے ان کے اندر کیا کیا کالٹ کیا کیا خصلتیں پیدا کی تھی حرام انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر چھوڑتا ہے ترہ ترہ کے اثر ترہ ترہ کے سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے کس کے حرام لکمے کے حرام لکمے کے ترہ ترہ کے سائیڈ ایفیکٹ بلنداز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے نہیں نہیں ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے منور بھائی میں نہیں بول پاؤں گا بلنداز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے اس خطبے میں بیس اثر مولا حسین علیہ السلام نے بتائے کس کی وجہ سے اس لکمہ حرام کی وجہ سے تو ان کے بارے میں بیس دن گفتگو ہو سکتی ہے اب میں ایک دو تین چار پانچ چیز وہ بیس اثر جو حرام کی وجہ سے لشکر جو میرے ساتھ میں پیدا ہو گئے تھے قدین خزلت اتیاتکو من الحرام حرام کے حدیوں نے تمہیں رسوا کیا ہے وَمُلِيَدْ وَطُنَكُمْ مِنَ الْحَرَام حرام سے شکم بر چکے ہیں فَتَّبَا اللَّهُ عَلَى قُلُوبِكُمْ پہلا اثر یہ کہ تمہارے دلوں پر پہلا اثر یہ پڑا کہ یہ دل مردہ ہو چکے ہیں ان پر محر ثبت ہو چکی ہے اب یہ حسین حق بولے اس کو بھی قبول نہیں کریں گے دوسروں کی تو بات ہی نہیں ہے پھر مولا حسین کم سے کم بیس اثر اس خطبے میں بتاتے ہیں جو اس حرام خوری کی وجہ سے اس لشکر میں پیدا ہو گئے تھے پہلا اثر کیا تھا مولا فرماتے ہیں جب انسان کے شکم میں حرام کا لکمہ ہو جب انسان کے شکم میں حرام کا لکمہ ہو مختلف طریق سے انسان کے زندگی میں حرام آسکتا ہے ایک انسان کو دس گھنٹیں ڈھوٹی دینا ہے وہ وہاں کام چوری کرتا ہے چھہی گھنٹیں کام کرتا ہے اب جو ایک مہنے کے بعد اس کو سیلری ملے گی نا اس میں سے اتنا ہی حنال ہے جو چھے گھنٹیں کام کیا ہے جو چار گھنٹیں آپ نے کام چوری کی نا وہ چار گھنٹیں کا آپ کے لئے کھانا حرام ہے آپ کے بچوں پر اس کا اثر ہوگا اگر آپ کو آفس میں رکھا گیا سرکاری آفس ہو پرائیوٹ آفس ہو کوئی کام کرنے کے لئے رکھا گیا ہے آپ کو یہ کام دینا کرنا ہے لیکن ایک دریب آدمی ہے مجبور آدمی ہے آپ اس کا کام نباتی نہیں ہے کسی طرح آپ اس کے لئے کیا رشوت لینے کے لئے آمادہ کر رہے ہیں آپ کی ڈیوٹی آپ اس کی خدمت کریں لیکن آپ نے کیا اس خدمت کے عوض آپ سے رشوت بھی لیا وہ سو روپے پچاس ہزار روپے وہ ایک لاکھ روپے آپ کے لئے حرام آپ کے لئے حرام وہ کلی طریقے سے وہ آپ جانتے ہیں کس طریقے سے انسان آپ دکان پر ہیں ایک آدمی آپ کو سو روپے دیتا ہے کیا آپ مجھے ایک کلو سبزی دے وہ آپ کو سو روپے کا نوٹ دیتا ہے ایک کلو آپ کو سبزی دے وہ کولٹی کی سبزی دے نہیں ہے نہیں کہ آپ اوپر ساف ساف رکھے اور نیچے سارے خرب ٹماتر رکھے یہ جو مہنگائی ہے نا یہ حرام کھوری کی وجہ سے یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور حرام کھور حکمرانوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے حرام کھور حکمرانوں کی وجہ سے بھی مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جب سوسائیٹی میں حرام کھوری کلچر بن جائے تو پھر تباہی آتی ہے بربادی آتی ہے سوسائیٹی اور انسانوں کا سکون کیا ختم ہو جاتا ہے اس وقت لوگوں کے پاس سکون ہی نہیں ہے سکون کا جو فقدان ہے اس کا ریزن کیا ہے انسانی زندگی میں حرام کھوری نے جڑ پکڑے ہیں تو مالا اس حرام کھوری کے ریزن بتاتے ہیں اس فرش آزا پر ہمیں حلال کمائی کا جذبہ پیدا کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی وقت کے حسین امام زمانہ کے ناصر بنیں تو جن مختلف چیزوں کے آپ کو پابندی کرنی ہے ان میں سے آپ کو اپنے اوپر اپنے زندگی پر اپنے بچوں پر حلال لکمہ کھانا آپ کو اپنے اوپر اپنی زندگی اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر اپنی پریوات پر واجب قرار دینا ہے ورنہ آپ ہوئی نہیں سکتا حرام کا لکمہ کھائے اور یہ امید رکھے کہ میں کل امام آئیں گے میں جان امام پر نصار کروں آپ کا حال میرا حال وہی ہو سکتا ہے جو ان کوفیوں کا ہوا انہوں نے امام کو بلایا ہتھیار تیار کیے سب کچھ تیار کیا لیکن مولا نے اسی خطبے میں کہا تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا مولا ہم نے سب کچھ تیار کیا ہوا ہے یہ گوڑے جو میری نسرت کے لیے تیار کیے تھے یہ تو تم لوگ میرے اگینست استعمال کر رہے تمہیں کیا ہوا حرام کھوری کی وجہ سے تو ایک اثر جو حرام کھوری کا ہے کہ انسان اس کے لیے حق کا سننا ناغوار ہوتا ہے غیرہ مستنین کا علی میری بات سنتے نہیں ہو مولا نے لاشکر عمر صاحب کے سامنے گلا کیا دل مردہ ہو جاتا فتح با اللہ علا قلوبکم حرام کھوری کے وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور روایت میں ہے کہ حلال کھوری کی وجہ سے دلوں کی نورانیت بڑھتی ہے حلال کمائی کی وجہ سے جن بچوں کو ماں باپ حلال حکمہ دیتے ہیں ان بچوں کے دل نورانی ہوتے ہیں اس گھر میں نورانیت ہوتی ہے وہ بچے کوئی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اپنے اندر نورانیت پیدا کرنے کے لیے لمبے لمبے دعائیں پڑھنے کافی نہیں ہے ان لمبے لمبے دعائیں سے پہلے ہے کہ ہم اپنے اس شکم میں اپنے آپ کو حلال کھانے کی پابندی کریں اس کی نورانیت صاحب ظاہر ہوگی تو حرام خوری کا دوسرا اثر مولا فرماتے ہیں دل مردہ ہو جاتے ہیں خدا نے تمہارے دلوں پر مہر ثبت کی ہے حرام خوری کے وجہ سے انسان کے لیے حق کا سننا دشوار ہو جاتا خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو خاموش بھی نہیں ہوتے تھے اتنی سندلی تھی خاموش بھی نہیں ہوتے تھے دب بجاتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے کہ کہیں حسین علیہ السلام کی آواز کسی کے کان تک نہ ٹکرائے حرام خوری کی وجہ سے انسان حق کے خلاف اٹھ کڑا ہو جاتا ہے مولا فرماتے ہیں سلل تم علیہ ناس شایفن تم نے وہ تلوارے ہمارے خلاف استعمال کی جو تلوارے تم نے اپنے خطو میں لکھا تھا نامہ لکھا تھا بارہزار خط لکھے تھے مولا ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہمارے جمان آمادہ ہمارے بچے آمادہ یہی تیر و تلوار اب ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں اس لیے کہ حرام شکم میں حرام کا لکمہ ہے اور کتنا خطر رہا ہے اس کا اثر انسان زندگی پر امام زمانہ کے لیے جان نساری کا لیے کا تیار کرے دعا کرے وہ کرے پھر امام آ جائے پتا چلا امام کے مقابل جو لشکر ہے اس وقت بھی امام کو چھوڑے اس وقت بھی اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے جو اپنی تلوار ہے زبان کی تلوار ہو پروپیگنڈا کی تلوار ہو اپنی صلاحیت اور ٹائلنڈ کی تلوار جو حق اور حق والوں کے خلاف استعمال کی ہے اگر آپ ان کی زندگی کا انیلیسز کریں گے تحلیل کریں گے تجزیہ کریں گے کہیں نہ کہیں وہاں پر ان کی زندگی میں حرام کا لکمہ کا اثر دکھائی دے گا کہیں نہ کہیں یقیناً ان کی زندگی میں کا حرام خوری دکھائی دے گی پانچ بھی چیز مولا فرماتے ہیں تم حرام خوری کی وجہ سے کیا سر ہوتا ہے کہ انسان دشمنانی دین کا حامی ہو جاتا ہے انسان دشمنانی دین کا حامی ہو جاتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ رہے ہیں پورے دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہماری صفوں میں انہی ممبروں پر انہی آزاکھانوں میں کتنے لوگ جن کی زبان سے دشمنانی اسلام کی حمایت ہوتی ہے اور حق پرستوں کے اخلاب کانٹینووسلی وہ زبان درازی کر رہے ہیں دنیا کے تمام شیطان اعلان کر رہے ہیں کہ حق پرستوں کا جو لیڈر ہے پیشباہ ہیں وہ خامی نہیں ہیں لیکن اسی ممبر پر کچھ لوگ ایسے حرام خوری کی وجہ سے ان کے زبان اوپر یہ اثر ہو چکا وہ حق پرستوں کی حمایت کرنے کے بجائے لندن امریکہ اور ہم آج سکھ دنیا کے تمام شیطانوں کی حمایت کرتے ہیں ان کی زبانوں پر ایسے حق پرستوں کہ حق میں دعائیں بھی نہیں نکلتی ہیں صبح شام ان کے کمیٹس دیکھتے ہیں ان کے خلاف وہ زبان درازی کرتے رہتے ہیں یہ تو آپ کے لئے سب کے لئے آیان ہے ایسا ایک پورا لشکر جو بظاہر ماتم بھی کرتے ہیں جو بظاہر نوحہ بھی پڑھتے ہیں جو بظاہر گریہ بھی کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں دشمنان دین کے حامی بن گئے اس وقت بچہ بچہ سمجھتا ہے مکتب تشعیو کے دشمن کون ہیں اس وقت بچہ بچہ سمجھ رہا ہے مکتب تشعیو کے حامی کون ہیں درد مند کون ہیں ہمدرد کون ہیں لیکن ایک ممبر پر بیٹھا ہوا مجھ جیسا تالویلیم لوگوں کو بھی بہکاتا ہے خود بھی بہکا ہوا مولا فرماتے ہیں حرام کی وجہ سے حرام لکوے کی وجہ سے تم لوگ دشمنان دین کے حامی بن گئے تمہاری زبان دشمنانی اسلام کے لئے استعمال ہو رہی ہے تمہاری صلایت دشمنانی اسلام کے لئے استعمال ہو رہی ہے پھر ایک اور چیز مولا فرما دے اللہ قربان تشنلب حسین کے ان خدب پر جو زہرہ کے فرزن نے تشنلبی کے عالم میں دی یقیناً ان الحسین نصباح الحدا و سفینت النجات یہ کتنی نجات کی کشتی ہے ان لوگوں کے سامنے جاتی ہے یہ نجات کی کشتی جو انہوں نے پانی بھی بند کیا ہوا ہے جن کی وجہ سے خیموں میں بچے اللہ تش اللہ تش کی فریادیں بلد کر رہے ہیں جن کی وجہ سے معصوم بچوں کی ماں کا دودھ بھی خوشک ہو چکا ہے لیکن یہ ان کے سامنے جاتا ہے یہ نجات کی کشتی ان کے سامنے جاتی ہے یہ ہدایت کا چراغ ان کے سامنے بھی جلتا ہے ان کو ڈارگنی سے نکالنی کے لیے مگر وہ نکلتے کیسے اس لئے کہ حرام جو رکاوٹ بن چکا تھا مالا فرماتے ہیں ایک اور اثر حرام خوری کا کیا ہوتا ہے پھر انسان کی ہوتا ہے نا کوئی وائرس آتا ہے نا ہماری موبائل پر ہماری کمپیٹر پر ایک وائرس آتا ہے پورا سسٹم کیا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے پورا سسٹم بیٹھ جاتا ہے انسان حرام خوری کی وجہ سے انسان کی اکل کا ٹوٹلی سسٹم بیٹھ جاتا ہے اکل صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی ہے جبکہ اکل کا کام صحیح فیصلہ کرنا لیکن یہ حرام کا وائرس جب انسان کے اندر جاتا ہے تو یہ بہت سارے چیزوں کو ناکارہ بنا دیتی ہے انہی میں سے جس ایک چیز کو ناکارہ بنا دیتی ہے انسان کی اکل گور و فکر کرنے کی صلاحیت کو ناکارہ بنا دیتی ہے اس لئے آپ دیکھیں گے جتنے لوگوں نے مولا حسین علیہ السلام کے خلاف کیام کیا ہتھیار اٹھائے سب نے پشت آیا سب نے آپ نے ہاتھ کاتے عقل ناکارہ ہو جائے اللہ اکبر یہ کتنا خسار آئے انسان کے لئے انسان کی زندگی سے عقل کو منس کرے تو کچھ نہیں رہتا ہے ان باہر کے ان پتھروں کی قیمت ہے انسان کی کوئی قیمت نہیں اگر اس کی زندگی سے کیا عقل کو منس کیا جائے یہ جو گندی نالی کے کیڑے ہیں ان کی کچھ قیمت ہے انسان کی زندگی سے عقل کو منس کرو یہ سب سے گندہ وجود انسان بن جاتا ہے اس لئے قرآن کہتا ہے بڑے گندے ہیں وہ لوگ نجس ہیں پلید ہیں وہ لوگ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے ہیں عقل کو جو چیز ناکارہ بنا دیتی ہے وہ ایک چیز ہے کیا کیا آرام کھولی پھر ایسے انسان سے ایسے اہمہ کانہ فیل سرزد ہوتے ہیں پھر ایسے انسان سے ایسے پاگلپن کے کام سرزد ہوتے ہیں پھر ایسے انسان سے ایسے بیوکو فنا کام سرزد ہوتے ہیں انسان تاجب کرتا ہے یہ انسان یہ کام کر سکتا ہے پہلی مجلس میں میں نے مثال دی تھی کہ کس طرح وہ لئین رو رہا تھا اور اہل حرم کے وہ بھالیا بھی لوٹ رہا تھا سوال کیا کیوں لوٹ رہے ہو کیوں رو رہے ہو کہا اہل حرم ہے نا آپ پاکر پھر لوٹتے کیوں ہو کہا میں نہ لوٹوں تو دوسرا لوٹے گا دیکھو آپ یہاں اکل اس کی ناکار ہو چکی ہے سمجھتا ہے یہ اہل حرم ہے اور حرام کھولی کی وجہ سے پھر انسان اسی خدوے میں بیس کالٹی اس بیس اثر اس کے حرام کھولی کے انسان پستی کے راستے پر گامزن ہوتا پستی کا راستہ چلتا ہے شزاز الاحذاب اللہ اکبر احذاب انہیں پارٹی پھر کسی گروپ کے پسترین انسانوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے جیسے ایک انسان عمری سعید کا سعید دے جیسے ایک انسان ابن ازیاد کا سعید دے جیسے انسان خرمولا کا سعید ایسے لوگوں کے ساتھ انسان ماشور ہوتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے کتنا فقر کا مقام تھا حسین علیہ السلام کے تشتن لبس ساکھیوں کو کتنا فقر کا مقام تھا کچھ نہیں تھا دنیا میں ان کو میسر مگر ان کے لیے یہ کتنا بڑا عزاز تھا ان کی جانے ان کی صلایت ان کا ان کی اولاد ان کا جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا وہ حق کے راستے میں خرچ ہوا شہید مرزا مطلی کا ایک جملہ ہے روئی زمین پر اگر آپ چاہتے ایک ایسی جماعت ڈونے جن کی ایک سانس بھی ضائع نہ ہو جن کا ایک خون کا کترہ بھی ضائع نہ ہوا ہو وہ جماعت کربلا کے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھی ہے جن کا ایک ساس بھی ضائع نہ ہو ہی کھون کا ایک کترہ بھی ضائع نہ ہوا انہیں نے کچھ ضائع نہیں ہونے دیا کیسے ضائع ہوتا انہیں حق کے لئے اپنی ٹائل اپنا صلاح سب کچھ کبول کیا تھا اور دوسری طرف تیس ہزار کا لشکر حرام نبازت الکتاب لشکر عمر اس ساتھ سے کہتے مولا تم لوگ وہ گروہ ہوں جنہوں نے قرآن میں تحریب کی قرآن کو چھوڑا ہے کل قرآن کے بار میں ہماری گفت ہوئی کربلا والوں نے کتنی مضبوطی کے ساتھ قرآن کو کیا اپنی زندگی کے ساتھ لگا کے رکھا لیلت واحد اے حر اے حبیب تُو جا رہا ہے تُو کتنا بہترین ناصر تھا خدا تجھ پر رحم کرے تُو ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کرتا تُو یہ شبیہ عشرہ مولا کی گفتگو ایک جماعت کے ساتھ اور روز عشرہ مولا حسین کی گفتگو دوسری جماعت کے ساتھ تم قرآن کو پارا کرنے والے ہو جیسے ہم جیسے مجھے سے طالب اپنے حوص کے لئے اسی ممبر پر قرآن کو پارا پارا کرتے ہیں قرآن کے اصولوں کو پارا پارا کرتے ہیں جن کی زبان ظالموں کے لئے استعمال ہو رہی ہے وہ قرآن کے اصولوں کو پارا پارا کر رہے ہیں وہ نحج البلاغم کے آخری پیغام کون لزالم خصمن ولی المظلوم آنا کو پارا پارا کر رہے ہیں پارا پارا کر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کاغذ اٹھائے اصول کو پارا کر رہے ہیں یہ آخری جملہ اس کے بعد آپ کی ذہمہ تمام حرام کھوری کی وجہ سے انسان کی ویلو کتنی گھ جاتی ہے یہ جملہ سنی اللہ اکبر ایک تو حلال کھوری کی وجہ سے انسان کی زندگی کی کالٹی بر جاتی ہے حرام کھوری کی وجہ سے مولا حسین اس لشکر عمر ساتھ سے کہتے ہیں وَنَّفَسَتِ الشَّيْطان نَفَسَتِ الشَّيْطان یعنی شیطان کے مو سے نکلنے والے تھوک اور لاب دہن کی حیثیت تم لوگ لشکر عمر ساتھ سے مولا کہتے ہیں اللہ اکبر ہم سمجھتے ہیں حرام آئے گا زندگی کی ویلیو وڑی گئے اللہ اکبر ایک لاک چوبیس ہزار انبیاء نے ہمیں بتایا حرام کی وجہ سے زندگی کی کالٹی نہیں وڑھتی ہے زندگی کی کالٹی اتنا گھٹی ہے مولا فرماتے ہیں لشکر عمر ساتھ سے نفست شیطان شیطان جو تھوک باہر پھیکتا ہے تمہاری ویلیو اور تمہاری قیمت ہوئی ہے اللہ ایک مرتبہ ہم کہتے کتہ اس سے بھی ہماری نفرت ہے اور ایک مرتبہ کتے کی کیا اس مو سے نکلنے والی گلازت اس سے کتنی نفرت ہوتی ہے مولا فرماتے اتنا بے ارزش ہو گئے ہو تم اتنی تمہارے قیمت ختم ہو چکی ہے کہ تم نفست شیطان تواغیت الامہ بطری لوگ امت کے اللہ اکبر اس لئے ایک پیغام جو ہمیں کربلا والوں سے لینا ہے کہ حرام کھوری سے اتنی ہی نفرت کرنی ہے جتنا ہم کربلا کے حرام کھوروں سے نفرت کرتے ہیں جتنی نفرت آپ کے دل میں اماری ساد کی ہے اتنی آپ کی زندگی میں حرام کھوری سے ہونی چاہیے جتنی آپ کی زندگی میں نفرت ابن ازاد سے ہنی چاہیے جتنی نفرت آپ یزید سے کرتے ہیں اتنی ہی نفرت ہمارے نوجوان کو حرام کھوری سے کرنی ہے یہ کیسا ہے زبان پر حرام کھوری سے نفرت ہو عمل میں ہم وہی کام کرے مولا نے نحج البلاغہ میں ایک ریزن ایک صاحب نے مولا سے کہا مجھے نصیت کیجئے مولا نے فرمایا اللہ تکن ممن یرج آخر بگیر عمل فلان ان میں سے نہ ہو نا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں پھر فرمایا ان میں سے بھی نہ ہو نا جو صالحین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں خود صالح عمل نہیں کرتے ہیں گناہ گاروں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن خود گناہ گاروں ہی میں تمہاری زندگی یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے یہ نحج البلاغ جو ہماری زندگی سے بالکل نکل چکی ہے پھر مولا فرماتے ہیں تم ظلم و شتم کے بانی ہو تم پاک لوگوں کے قاتل ہو تم زنازادوں کے طرف دار ہو مولا لاشکری ویر ساتھ سے کہتے ہیں روز عشرہ کا قدبہ اپنے ساتھ سے کہتے ہیں اپنے ساتھ سے کہا پالنے والے یہ چھوٹا لشکر مگر پالنے والے ان جیسے وفادار تیرے حسین نہیں دیکھے پالنے والے ان کی کانٹیٹی بہت کم پالنے والے تیرا بندہ حسین گواہی دیتا ہے میں نے ان جیسے کالٹی کے وفادار نہیں دیکھے ہیں حق پرست اور پاک لوگوں کا ساتھ نبانے والے ذریعہ یہ فاطمہ تزہرہ کے لئے سب کچھ قربان کرنے والے پالنے والے میں نے ان جیسے اصحاب نہیں دیکھے مولا نے شبیہ آشورہ سے لے کر روز آشورہ تک پانچ جگہ اپنے ساتھیوں کو جو ٹائٹل اور جب مقتل میں بھی گئے اس وقت بھی اپنے ساتھیوں کو یہ پانچ مرتبہ استعمال کیا کبھی موقع ایسی پر گفتگو کریں گے کرام کا مطلب ہے پانچ مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرام بذرگ انسان شریف انسان بلند مرتبہ انسان ہم نبی کو کہتے ہیں نبی کریم ہم قرآن کو کہتے ہیں قرآن کریم اسلام نے انسان کو قدر و منزلت دی وَلَكَدْ کرم نا بنی آدم ہم نے بنی آدم کو مقرم بنایا معظم بنایا مشرف بنایا اور وہ مشرف انسان وہ باکرامت انسان کربلا میں بہتر کی شورت میں جمع ہوئے تھے اور یہ ان کی کالٹی اور یہ مُلِيَدْ بَتُنَكُمْ مِنَ الْحَرَامِ کَاثر مُلِيَدْ بَتُنَكُمْ مِنَ الْحَرَامِ کَاثر اب حلال کھوری کی امپورٹنس حلال کھوری کی امپورٹنس جس طرح ہم سے کہا گئے اگر کوئی انسان اپنی زبان کو چالیس دن بچائے اس کا اثر کیا ہوگا اگر انسان اپنے کام میں اگر انسان اپنی معیشت میں اگر انسان اپنی تجارت میں اگر انسان اپنے بیزنس میں اگر انسان اپنے آفیس میں اگر انسان اپنی زندگی میں چالیس دن حلال کمائی کی پابندی کرے نبی کریم کی حدیث ہے من اکل الحلال اربعین یومن جو جوان چالیس دن تک حلال کمائے حلال کھائے اس کا مطلب ہے کہ حلال کھانا بڑا دشوار ہے مجیسا حلال کمائی کے بارے میں بات کرے آسان ہے حلال لکمہ کھانا اس دور میں جب یہ کمپٹشن ہے کس کا ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھی نے گاڑی لی پھر ہم چاہتے ہیں کہ بس ایک منی کے کیا اندر میرے اندر بھی کیا میرے پاس بھی کیا گاڑی آنی چاہیے فلانی شادی میں اتنا ڈیکوریشن کیا تھا میں کیا کسی سے کم ہوں اور پھر اس حوص کی وجہ سے اس فیشن کی وجہ سے اس جو ہالی ووڈ نے بالی ووڈ نے مادیت کا کلچر جو ہمارے نوجوانوں پر حاوی کیا ہے پھر انسان ہزار طریقوں سے حرام کلاتا ہے ظاہرن تھاڑ بار دکھاتا ہے لوگوں کہاں لوگ بھی دو دن تعریف کرتے کھاتے ہیں آپ کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں حرام کی وجہ سے دیتے ہیں نبی فرماتے ہیں من اکل الحلال اربعین یومن جو جوان چالیس دنوں تک حلال لکمہ کھائے جو ماں چالیس دنوں تک بچوں کو حلال لکمہ کھائے جس میں حرام کی کوئی آمیزش اور ملاوت نہ ہو نبی فرماتے ہیں نوراللہ قلبہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ڈل کو نورانی بنائے گا نورانی بنائے گا اس کی زندگی میں وہ اثر ہوگا اس کے کیریکٹر میں وہ اثر ہوگا لوگوں کے اندر سوال پیدا ہوگا یہ تو کم بھی نہیں گیا ہوا ہے یہ تو نجب بھی نہیں گیا ہوا اس کی زندگی میں یہ اثر کہاں سے آ گیا اس کا باپ بھی عالم نہیں ہے اس کی ماں بھی عالم آمی نہیں ہے لیکن اس کی زندگی میں میں نورانیت دکھ رہی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میلیس میں دکان میں آفیس میں اسکول میں وہ نورانیت کہاں سے آئی ہے حلال کمائی کی وجہ سے اس کی زندگی میں وہ نورانیت ہے اس کے کردار میں نورانیت دکھائی دیتی ہے بزرگوں سے ملتا ہے بزرگ لوگ دیکھتے ہیں اندر اندر حسرت کھاتے ہیں پالنے والے میرے گھر میں پانچ چھے بچے ہیں کاش اس نورانی جیسا ایک ہی بچہ ہوتا کسی آفیس میں کام کرتا ہے اتنی کالٹی کا کام کرتا ہے ایک نون مسلم بھی اندر اندر ہی سے کہتا ہے کاش میرے یہاں بھی ایسے ہی ایک مسلمان اور شیعہ بچہ پیدا ہوتا اندر اندر ہی سے وہ پھر کبھی کبھی اس سے سوال بھی کرتا بیٹا تم نے یہ کالٹی کی زندگی حلال کی زندگی کہاں سے سیکھی ہے کاش ہمارے نوجوان ایسی زندگی بسر کریں دوسرے کموں کے یہاں کسٹن پیدا ہو پھر وہ آپ سے سوال کریں پھر آپ ان سے کہیں جناب محرم اس سفر میں ہمارے ہاں ایک کلاس لگتی ہے اس کلاس کا نام ہے مجلس ہم نے یہ سلی کا وہی سیکھا ہے نالے تکبیر نالے رسالت نالے حیر مری نالے شہیدانی دربلا وصیرانی دربلا بڑائے السلامتی و ضغور و جتے والیت قائم آدمان مدد سے دے خدا بردند زہرہ عزیز زہرہ پسر زہرہ گل زہرہ گلدست زہرہ سین زہرہ یوسف زہرہ کی جائز زہر سے ہو کے لئے وفتہ ناصروں ڈانی سار خلاوانے سپاہ امام زبانوں میں شامیل ہونے کے لئے تہیدین سے بلندن سلوہ اللہ محاصل ہمارے خلاوانے ہمارے خلاوانے من اکل الحلام اربعین یوم نور اللہ قلب حلال کمائی سوی سے اس کی زندگی میں نور آجائے گا و اجرا یا نابی الحکم من قلب ہی اللہ لسانے پھر خدا ایسے نورانی انسان ایسے حلال کمائی کرنے والے حلال لکمہ کھانے والے جوان حلال لکمہ کھلانے والے ماں اور باپ جو اپنے بچوں کو حلال لکمہ کھلائے تو اس کا کیا ہوگا و اجرا یا نابی الحکم من قلب ہی اللہ لسانے خدا ایسے لوگوں کے دلوں سے ان کی زبانوں پر حکمت دانائی اور وزدم کے چشمیں پھوٹیں گے ان کی دل سے ان کے زبانوں پر کیا حکمت و دانائی کے چشمیں پھوٹیں گے وہ بات کریں گے لوگ ان سے سوال کریں گے بیٹا آپ نے کالیج میں پڑھا یا حوزہ میں پڑھا وہ کہے گا نہیں میں حوزہ میں نہیں گیا ہوں کہا یہ اتنی دانائی کی باتیں آپ تو یہاں لوگوں کو فضول باتیں سکھانے کا پورا کمپیٹشن میڈیا نے لیے لیکھا ہے حضول باتیں بیکار باتیں بیہودہ باتیں میننگلیس باتیں بے معنی باتیں پھر محفل میں مائلس میں آفیس میں کوئی جوان حکمت کی باتیں کرے دانائی کی باتیں کرے ہر انسان ان باتوں سے متاثر ہو سب لوگ سوال کرے کہاں سے سکھا ہے تمہارے بابا فلوسفر ہے کوئی عارف ہے کوئی سوفی ہے ہاں کہاں سے شکھا یہ میری ماں مجھے روزانہ حلال لکمہ کھلاتی ہے اور حلال لکمہ کی تاقید کرتی ہے حلال ہمارے زمانے میں جن لوگوں کا ٹائلینٹ حلال کے راستے میں حق کے راستے میں خرچ ہوا جب ان کی زندگی کا انیلیسس کرتے ہیں تو وہاں حلال کیا ٹاپ نمبر پر آتا ہے محسن حجی جی نے محسن حجی جی جن کو آپ جانتے ہیں وہ شہید جو سیرے میں شہید ہوا جس نے اپنے شہادت سے لاکھوں انسانوں کے کیا زندگیوں میں حرکت ایجاد کی ان کی اہلیہ کا بیان ہے کہ جب اس کو منتھلی سیلری ملتی تھی تو مہینے کی سیلری ملنے کے بعد ہم ایک سال کا انتظار نہیں کرتا تھا اسی وقت کیا خمسالگ خمسالگ گھر کا خرچہ الگ اور گریبوں کو منتھلی اپنی سیلری میں سے جو دینا ہوتا تھا وہ الگ کر کے رکھتا تھا یہی نورانی زندگی ہے یہی نورانی زندگی ہے ایک انسان کو مہینے میں سیلری ملتی ہے وہ خمس بھی نکال کے رکھتا ہے وہ پھر کیا گریبوں کا حصہ بھی الگ کر کے رکھتا ہے اور پھر اپنے بیوی بچوں کا حصہ بھی الگ کر کے رکھتا ہے شام سے اس نے خط پتہ نہیں کس چیز نہیں مجھے اس عشقی وادی میں لکھایا نہیں معلوم کو مجھے اس عشقی وادی میں لکھایا لوگوں کا سڑکوں پر ضائع ہوتا ہے لوگوں کا دو دو تین تین بجے رات تک گندے اس کلچر میں یوٹیوب پر فیس بک پر ٹیویٹر پر انشرا گرام پر پتہ نہیں کس کس گرام پر کیا ضائع ہوتا ہے اور یہ جوان اپنی جوانیاں اہلی بیت کے راستے میں لٹائنے کے لیے عشقی وادی میں پھر اپنے آپ سے کہتا ہے پتہ نہیں کون سی چیز سبب بنی میں یہاں پہنچا لوگوں کی جوانیاں سڑک پر سڑک پر گاڑیوں تلیے روندی جاتی ہے اور یہ حق کے راستے کے لیے کیا کربلا کے شہیدوں کی طرح کیا پامال ہوئی تو یہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کون سی چیز مجھے دکھائی دیتی ہے جنہوں نے میرے اندر یہ سرایت پیدا کی کہ میں بیوی زینب کے کام آؤں میں اہل بیت کے کام آؤں میں مظلوموں کے کام آؤں میں ظالموں کے خلاف اپنا ٹائلنٹ استعمال کروں پہلی چیز کہتے ہیں وہ جو میں اپنی زندگی کا انیلیسز کرتا ہوں جنہوں نے میرے اندر یہ لیاقت پیدا کی انیس سال بیس سال اکیس سال میں دینِ خدا کا ناصر بنو مظلوموں کا ناصر و مددگار بنو کہتے ہیں جب میں زندگی کا انیلیسز کرتا ہوں پہلی چیز جس نے مجھے اس عشقی وادی میں آنے کا لائق بنایا وہ پہلی چیز باپ کا حلال لکمہ ماں کا پاک دود ماں کا پاک دود اور اپنی شریک حیات جس کا نام زہرہ تھا اور اپنی بہترین شریک حیات کا بہترین سہارا جس نے مجھے عشق اہل بیت میں اپنا ٹائلینٹ اپنی صلاحیتیں اپنا خون اپنی جوانیاں لٹانے کے لیے آمادہ کیا کربلا والوں کی عورتوں کی طرح اور خواجین کی طرح تو یہ ٹاپک بہت سیریس ٹاپک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک ایسا ہو گیا کہ ان لئینوں نے حسین علیہ السلام کے خلاف کیا تلوارے اٹھائی تیر اٹھائے ایک تربیتی گلتی تھی یا جو ان سے خود ہو گئی تھی یا جو ان کے پیرنٹس سے ہو گئی تھی یا ان کے جو روزگار کمانے کا جو وسیلہ تھا اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ علماء لکھتے ہیں صبح آشورہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی چھوٹے لشکر کے درمیان اعلان کیا کیا اعلان کیا ساتھیو اگر تم میں سے کسی کی گردن پر لوگوں کا حق ہے وہ چلا جائے وہ حق ادا کرے پھر میرا ساتھ دے ساتھیو اگر تمہارے گردن پر کسی کا حق ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا یہ شہادت گئے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں سینہ زنی اور آنکھوں سے یا آنسو بہانا یہ شہادت گئے علفت میں قدم رکھنا یہ خونی جگر پینے والوں کا مکتب ہے یہ درد جگر رکھنے والوں کا مکتب ہے اور کربلا والوں کو یہ سعادت ان کی ماں کی تربیت کے نتیجے میں ملی ہے اس پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ کربلا والے اور کربلا کے شہیدوں کی زندگیوں میں ان کی ماں کا کتنا اثر تھا مولا حسین نے ایک خدوے میں اس کی طرح بھی اشارہ کیا کہ میں حیحاتم من نظلہ یاب اللہ ورسولہ والمومنون وحجور انتابت وطہورت میں کیسے زلت کے راستے پر چل سکتا ہوں کہ میں نے خدا پر ایمان لائے نبی پر ایمان لائے وحجور انتابت وطہورت میں کیسے باطل اور زلت اور رسوائی کے راستے پر چلتا ہوں میری پرورش پاک و پاکیزہ گودیوں میں ہوئی ہے تربیت خجور گودیوں کو کہتے ہیں تابت وطہورت وہ گودیاں جو پاک و پاکیزہ گودیاں تھی بھول چکے تربیت اور کربلا کے شہیدوں میں بھی یہی تھا خجور انتابت وطہورت علی اکبر کی زندگی میں بھی یہی تھا حجور انتابت وطہورت حضرت علمدار کربلا جو زندگی پر وفاداروں کا امام ہے علمدار ہے اس کی زندگی میں بھی ہے حجور انتابت وطہورت کربلا کے ایک ایک شہید کی زندگی میں حجور انتابت وطہورت کا کردار اور رول صاحب نظر آتا ہے ان کربلا والوں نے کس طرح وفا کی داستان رقم کی ان کربلا والوں نے کس طرح وفا کی داستان رقم کی کہ رات کے اندھیرے میں شہب آشورہ جب مولا حسین سے ایک مرتبہ بی بی زینب کہتی ہے بھائی حسین کیا تُو نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا یا نہیں کہیں احسان ہو کل یہ اسی طرح جس طرح اس سے پہلی کی ایک بے وفائی کی تاریخ ہے کل یہ چھوٹا لشکر آپ کا ساتھ میں دے آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائے رات کے اندھیرے میں ایک بھائی اپنی بہن سے کہتا واللہ اللہ قد بلوتم بہن زینب کا سب و خدا میں ان سارے نشنر لبوں کو وازمائی ہوئے واللہ اللہ قد بلوتم میری بہن مجھے پتا ہے تم بیچے نو بے قرار ہو لیکن تم اتمنار رکھو میں نے ان سارے بو کے پیاسے ساتھیوں کو وازمائی ہوئے واللہ زینب فقط با موان وجت تفیہم اللہ الاشوہ سالاکس اے بہن زینب میں نے ان کو آزمائیا میں نے انہیں امتحان لیا اور نتیجہ یہ ہے کہ میرے راستے میں شیرِ گزبناک کی طرح لڑنے والے ہیں ان کو میرے راستے میں جام شادت پینے کا اتنائی شوق ہے جتنا ایک معصوم بچوں کو پستانی مادر کا شوق ہوتا ہے اللہ اکبر رات کے اندیرے میں حسین علیہ السلام اپنی بہن کو اپنے ساتھیوں کی وفاداری کے بارے میں اتمنہ دیتے ہیں پھر جب روز یہ آشور ہوا ان ساتھیوں نے کس طرح وفاداری نبائی ایک ایک کر کے یہ لوگ حسین علیہ السلام سے اجازت لے کے مقتل کی طرف جا رہے تھے ایک ایک کر کے ایک کر کے مولا حسین سے اجازت لے کے مقتل کی طرف جا رہے تھے جب یہ سارے وفادار کربلا کی تب تیریتی پر جام میں شہادت پی کے سو رہے تھے ایک مرتبہ حسین علیہ السلام کو ان وفاداروں کی یاد ستانے لگی ان شہینوں کی زیارت کے لیے مقتل کی طرف گئے اور ان تمام ساتھیوں کو حواظ دینے لگے یا عبطال الصفاء یا پرسان الحجاب کتنا درد ہے اس جملے میں مولا اپنے شہید ساتھیوں سے کہتے ارے میرے ساتھیوں مالی انا دی کمپلا تجھی بونی ارے میرے لیے یہ کتنا سکت انتہانے ساتھیوں ارے میں تمہیں آواز دے رہا ہوں ارے میں تمہیں پکار رہا ہوں ارے تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو کومو ان نعمت کم ایوہل کرام ارے شریف لوگو ذرا اس تین سے اٹھو آؤ اہل حرم کا دفاع کرو ذرا اٹھو یہ لئین کھیمو میں حملہ کرنے والے کھیمو پر آگ لگانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں شاید فرات کی طرف بھی یہ آواز دی ہوگی ارے فرات پر سونے والے وفاداروں کے علمدار اور ذرا اٹھو تیرے مرنے سے میری کمر کم ہو گئی پالنے والے ہمارے نوجوانوں نے خلوص کے ساتھ ان مجالس کا احتمام کیا پالنے والے ہمارے نوجوانوں کی اس سیع و تلاش کو قبول فرما پالنے والے ہمارے نوجوانوں نے خلوص کے ساتھ عشق اہل بیت میں عشق حسین میں محبت سید شہدہ میں ان مجالس کا احتمام کیا مومنین نے ان کو تعاون دیا پالنے والے ان سب کی سیع و تلاش کو قبول فرما پالنے والے ان مجالس سے صدکے ہم سب کو اپنے امام کا ذمہ دار شیعہ بننے کی توفیق اتا فرما پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے امام کے سامنے وفاداری کا حق ادا کیا پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کا وفادار شیعہ بننی کی توفیق عطا فرما پالنے والے کربلا میں مولا حسین کے ساتھیوں نے اپنا سب کچھ حسین علیہ السلام کے راستے میں قربان کیا پالنے والے ترہ ترہ کی نعمتوں صلاحیتوں سے ہم سب کو نوازا پالنے والے تمام صلاحیتوں کو تمام نعمتوں کو امام زمانہ کے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما پالنے والے ایسی زندگی جو زمان زندگی امام زمانہ کے کام آیا ایسی زندگی بسکر کرنے کی توفیق اطاف فرما پالنے والے ایسی جوانی جو جوانی کا خریدار امام زمانہ بنی ایسی جوانی بسکر کرنے کی توفیق اطاف فرما پالنے والے ایسے اولاد جن کے ہاتھوں میں امام زمانہ کا علم ہو ایسے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرما پالنے والے ایسا مال جو امام زمانہ کے کام آیا ایسا مال کمانی کی توفیق عطا فرما پالنے والے ایسا دوست جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم سب کو امام زمانہ کے طرف لے جائے پالنے والے ایسے دوست ہم سب کو نصیب فرما پالنے والے جن مرہومین جس ماں نے فرش آزا پر آنے کے آداب سکھائے پالنے والے جس ماں نے بلادت کے موقع پر اپنا دودھ بلانے سے پہلے حسین علیہ السلام کی تربت کی خاک ہمارے زبان پر رکھ کر حسین علیہ السلام سے عشق کا حق ادا کیا پالنے والے اگر اسی ماں قبر میں سو رہی ہو پالنے والے ایسی ماں کو مادر حسین فاطمہ تو زہرہ کی شفاق نصیب فرما پالنے والے شہب جمع جو باپ ہاتھ پکڑ کر فرش آزا پر آتا تھا اگر وہ باپ قبر میں سو رہو پالنے والے ایسے تمام والدیں ان کو مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھ کیونکہ شفاق نصیب فرما پالنے والے بچ پنے سے لے کر آج تقجن علماء کا بیان سنا اہل ویت کے فضائق سنے اہل ویت کا پیغام سنا پالنے والے اگر ایسے دین کے خدمت گرہ اس دنی سے چلے گئے ہو پالنے والے ان سب کو مولا حسین کے ساتھ محشور فرما پالنے والے زندگی پر بہت سارے لوگوں سے مرسیہ سنا نوحہ سنا بہت سارے مومنین کے ہاتھ پسینی کے کمائے سے تبرک نظر و نیاز خواہے پالنے والے ان سب کے مرہومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما پالنے والے جو ان مجالس خمسہ کے بانیان مجالس تھے پالنے والے ان سب کے مرہومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما پالنے والے پوری دنیا میں جو مومنین و مومنات محبت اس سے ان میں مجالس کا ہی نکات کرتے ہیں پالنے والے ان کی جان مال عزت آورو کی حفاظت فرما پالنے والے ان کے حاجت کو روا فرما پالنے والے ان کی پریشانی قدور فرما